ہیلو نمازکار دوستو میرا نام رہتاس نیمی ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہمارے یوٹیوب چینل نیمی جی نیٹ پر دوستو آج ہم پیپر فرشٹ میں پیپل اینڈ انوائرمنٹ کے اندر انوائرمنٹ اور ایکو سسٹم کے بارے میں پڑھنے والے ہیں دوستو ویسے تو میں ہر بار آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو دوستو آج ایسا کچھ نہیں ہے یہ ہماری ایک بیسک ویڈیو ہے اس کے بارے میں ہم جو انوائرمنٹ اور ایکو سسٹم ہے اس کے بارے میں بیسک چیزیں کرنے والے ہیں اور اس میں سے آج تک بہت زیادہ کوششن نہیں آیا ہے دو تین کوششن آیا ہے کوئی زیادہ کوششن اس میں سے آج تک میں نے نہیں دیکھے لیکن پھر بھی ہمیں بیسک نولیج کے لئے ان سبھی چیزوں کا پتہ ہونا جروری ہے کہ ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے اور ایکو سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تب ہی ہم آگے کی جو ویڈیو ہے وہ پورے اچھے طریقے سے سمجھے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ پریعورن ہوتا کیا ہے دیکھئے پریعورن کو انگلیز میں انوائرمنٹ کہتے ہیں اور جو دو سبدوں سے مل کر بنا ہے اگر ہندے میں ہم بات کرے تو پری جو ہمارے چاروں اور ہے اس کا مطلب ہے پری اور آورن جو ہے یعنی جو ہم نے اور رکھا ہوتا ہے یعنی جو ہم جس کے چاروں اور سے ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اسے ہم کہتے پریعورن اور دیکھئے اگر سمپل بھاسا میں سمجھے تو پریعورن کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے آس پاس سراؤنڈنگ جو بھی چیزیں ہیں وہ پریعورن کے اندر آتے ہیں چاہے وہ نرجیو ہو چاہے وہ سجیو ہو چاہے کیسی بھی ہو ہمارے چاروں اور چاہے living thing ہو یا پھر non living thing ہو سب ہی کو ہم include کرتے ہیں پریعورن کے اندر اب دیکھئے جو پریعورن ہے وہ کافی چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے وہ سب ہی ہم آگے سمجھیں گے اور دوستو اگر آپ چاہے تو یہاں پہ ہندی انگلیس دونوں میں پڑ سکتے ہیں ہم نے انگلیس میں بھی یہ دیا ہوا ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں دوستو کی جو پریعورن ہے پریعورن کے کیا کیا component ہے اور کس سے بنا ہوا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو پاری تنتر یعنی کی ecosystem یا پھر پاری ستھتک تنتر ecological system کے بارے میں دوستو اس میں سے ایک question جرور آیا تھا پہلے اس میں یہ پوچھا ہوا تھا کی پاری تنتر یعنی کی ecosystem سبد کس نے ازاد کیا تھا کس نے بنایا تھا تو اس کے بارے میں ایک question آیا تھا تو وہ ہم ضرور دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں دوستو کی ecosystem کیا ہوتا ہے ecology کیا ہوتی ہے اب اس کے اندر دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے ایک پراکرتک ایکائی ہے جس میں ایک 76 ویسے اس کے سبھی جیو جیو دھاری ارتارت پودھے جانور اور انو جیو سامل ہے یعنی کی ایک ایسا structure جس کے اندر سبھی جیو جنتو سامل ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ecosystem کہتے ہیں جن کے اندر سجیو چیزیں سامل ہو اور اس کے چاروں اور کچھ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں چلیئے ہم آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اپنے اے جیوک پریاورن کے ساتھ انتکریا کر کے ایک سمپورن جیوک ایکائی بناتے ہیں اور اس کے اندر جیسے کی میں آپ کو ایک ادھارن کے ذریعے سمجھاتا ہوں جیسے کی یہ خرگوش ہو گیا خرگوش کے چار اور سبھی طرح کی چیزیں جیسے non-living thing جیسے یہ مٹی ہے یہاں پہ اور یہ پیڑ پودھ ہے یہ سبھی چیزوں کا یوز کر کے یہ خرگوش ہے یہ اپنا جیو نیاپن کر رہا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے ecosystem کہیں گے اور یہاں پہ ہم نے جیسے انگلیس میں بھی دیا آپ انگلیس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں جو important چیز ہے وہ کیا ہے ecosystem کا نام سرو پرثم اے جی ٹینسٹلے نے 1936 کے اندر دیا تھا یہ کوشن دوستو پہلے آ چکا ہے ایک بار کہ ecosystem نام کس نے دیا تھا تو کس نے دیا تھا اے جی ٹینسٹلے نے دیا تھا انہوں نے اسے پریبہاشت کرتے ہوئے لکھا ہے پارشتھتک تنتر وہت تنتر ہے جس میں پریابرن کے جیوک ات ایوام اے جیوک کارک انتر سمبندیت ہوتے ہیں یعنی کہ living اور non-living thing ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ connected ہوتی ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں ecosystem کہتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو اور بھی کافی ترہ کے ویگیانک تھے انہوں نے ecosystem کو الگ الگ ناموں سے پکارا تھا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان سبھی کو پڑھ لینا دوستو پھر بھی آپ ایک باری سے ضرور دیکھ لینا اور آگے ہم بات کرتے ہیں دوستو جیسے ecosystem کے جو نام ہیں اس کو اچھے سے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب ecosystem کو اور بھی تھوڑا سا اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ ہے دو سبدوں سے مل کر بنا ہے ارطا ارط eco جس کا ارط ہے پریعاورن جو گریگ سبد oikos کا پریائے ہے جس کا ارط ہے ایک گھر اور دوسرا ہے system جس کا ارط ہے ویوستہ یا انتر سمبند یعنی کی پریعاورن کا انتر سمبند ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ تھوڑی basic چیز ہے دوستو اور اب eco system جیسے کی ہم نے بات کی یہ کافی طریقی چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے تو وہ سبھی چیزیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دوستو اے جیوی کیا بھوتک پریعاورن اس کو انگلیس میں اگر ہم بات کریں تو اے بائیوٹک اور فیجیکل انوائرمنٹ کہتے ہیں اس کے اندر کیا آتا ہے دوستو تینوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے اور اس کے بعد میں دوستو جیسے کی ہمارے پاس آتا ہے جیوی کی پریعاورن یعنی کی living thing کا جو پریعاورن ہوتا ہے یعنی کی biological environment اس کے اندر کیا آتا ہے ونسپتی پریعاورن آتا ہے جنتو پریعاورن آتا ہے اس کے اندر اب ہم جیسے بات کریں کہ اے جیوی کی پریعاورن ہے اے جیوی کی پریعاورن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اے جیوی کی پریعاورن کے اندر دوستو ہماری جل وائیو بھی آ سکتی ہے جل وائیو جیسے کی ہم بات کریں کہیں پہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہیں پہ بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے تو اسے بھی ہم کیا کہیں گے اے جیوی کی پریعاورن کہیں گے اور جیسے ہم نے بات کی تھی جو ہمارا اے جیوی پریعاورن وہ کس کس سے مل کے بنا ہے مردہ ہو گیا وائیو ہو گیا جل اتیادی ہو گیا تو ان کے بارے میں ہم تھوڑا ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وائیو منڈل کی یعنی کی ایٹموسفیر کی بات کرتے ہیں وائیو منڈل کے اندر کافی طرح کی گیسے ہوتے ہیں اور ہم سب ہی اور سے لگ بھگ گیسوں سے گھرے ہوئے ہیں اور اس کے اندر دوستو اپستھت گیسے پوتھوں کے پرکاس سنسلیشن گرین ہاؤس پربھاؤ جیو وائیو نسپتیوں کو جیویت رہنے کے لیے آوشک ستروت ہے تو جو ہماری گیسے دوستو وہ ہمارے لیے کافی ایمپورٹنٹ ہے ہمیں جینے کے لیے اور جو پیڑ پودھ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ وہ ضروری ہے اور جو ہمارا وائیو منڈل دوستو اس کو کئی بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اور وائیو منڈل کے جتنے بھی بھاگ ہے جتنے بھی پارٹ ہے وہ ہم آگے کی ویڈیو میں سمجھیں گے اس کے بعد دوستو جیسے کی ہمارا وائیو منڈل ہے وائیو منڈل سے اور بھی کافی طرح کی چیزیں ہوتی جیسے ہمارا جیون چکر چلتا ہے سارے رکھ جو بناوٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہماری اسی کے جریعے ہوتی ہے اور آگے ہم جیسے بات کریں کی زل کی بات کریں ووٹر کی بات کریں تو ووٹر ہماری پرٹھوی پر بہت زیادہ ووٹر ہے زل پرٹھوی پر پراکرتک روپ سے پائے جانے والا ایک ماتر ایک کاربنک ترل پدھارت ہے دوستو جبکہ یہ ایک روپ سے دوسرے روپ میں پریورتیت ہوتا ہے یہ پرکریا ہی جل چکر کہلاتی ہے ہمارا ووٹر ہے ووٹر کو ہم کئی طرح سے الگ الگ روپ میں پریورتیت کر شکتے ہیں اور اس کے اندر دوستو جو ہمارا جل ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اوکسیزن ہوتے ہیں کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہوتے ہیں تتھا کچھ ماترہ میں انے گیسے بھی آنسک روپ سے پائی جاتی ہے جیسے کی کسی تلاب کے اندر گندہ تلاب اس کے اندر ووٹر گیا تو اس کے اندر اور گیسے بھی سمجھلیت ہو جاتی ہے تو دوستو جیسے کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو نوٹس ہے ہمارا اتنا زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں اس کے اندر بلکل بیسک چیزے ہیں جو ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آرہے ہیں نوویں دسویں گیارویں کلاس میں ہم نے پڑھی ہے وہی ساری چیزے ہیں مٹی کیا ہوتی ہے پانی کیا ہوتی ہے مردہ کیا ہوتی ہے ساری چیزے وہی ہے دوستو اور جیسے کی یہاں پہ انہوں نے مٹی کی بات کہی ہے اب دیکھیں جو مٹی جو ہوتے وہ ہماری دھرتی کے سب سے اوپر کی جو پارت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور اس میں کافی طرح کی کھنیز پدارت ہم اگاتے ہیں فسلے وغیرہ اگاتے ہیں مٹی میں دوستو جیسے کی ہم فسل وغیرہ اگاتے ہیں اور اس سے ہم کیا کرتے ہیں اپنا بھوزن پکاتے ہیں اس سے ہم وستر یعنی کپڑے بناتے ہیں اور بھی کافی طرح کی چیزے ہم مٹی کے جریعے بنا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمارے پاس جیوک سنگ تھک یعنی بائیوٹک کمپوننٹ اب دیکھیں بائیوٹک کمپوننٹ کے اندر کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پادپ پھر جیو اور سکشم جیو اب بات کرتے ہیں جیسے پادپ پادپ کیا ہوتا ہے پلانٹ ہوتا ہے ہمارے پاس دیکھیں اس کے اندر جتنے بھی ہمارے پیڈ پودے وہ ساری چیز اس کے اندر سملت ہوتی ہے پر جو پیڈ پودے ہوتے وہ ہمیں پتا ہے دوستو جیادہ تر اپنا بھوزن خود بناتے ہیں یہ اپنے آپ اپنے بھوزن کا نرمان کرتے ہیں اور اس کے بعد جیسے کہ ہرے پودے اپنا اہار سو پوشی مطلب جو اپنا خود کا بھوزن خود بنائے اور پر پوشی کہے وہ اپنا بھوزن کسی اور پر نرمان ہو کے پر پر دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اب دیکھیں جیسے کہ ہم یہاں پر بات کریں کہ پوشی ہوتے سب پوشی جیو اپنے آہر کا نرمان سویم کرتے ہیں پر پوشی جیو اپنے آہر ہے تو انیے سادھنوں پر نرمان رہتے ہیں اور اس کے بعد جیسے کہ جیو کے بارے ہم بات کرے تو جیو بھی کافی ترکے ہو سکتے ہیں جیسے کی مرد جیو مرد چکر چلاتے تو مرد جیو کہتے ہیں اس کے بعد دوستو ہمارے پاس پر جیو جیو جو اپنے آہر ہے تو انیے جیو پر نرمان رہتے ہیں اور پرانی سم بھو جی یہ کس طرح ہوتے ہیں وہ جنتو جو اپنا آہر اپنے مکھ دور گرہن کرتے ہیں سب بڑے جنتو ایسی شرینی کے اندر آتے ہیں اور اس کے بعد میں جیسے ہم بات کریں سکشم جیو کیا ہوتے دوستو جو ہمارے جس طریقے سے بیکٹیریا ہوگی یعنی بہت چھوٹے چھوٹے جو جیو ہوتے سکشم جیو کہتے اور یہ کیا کرتے دوستو یہ جیسے کہ کوئی پودھائے ہے وہ ڈیتھ ہوگی اس پودھے کی یا پھر کوئی جیو جنتو اس کی ڈیتھ ہوگی تو اس کو گلاس ہڑا کے جو بلکل ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں جو اپنا بھوجن تیار کرتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور چیز ہمارے پاس ایمپورٹنٹ آتی دوستو تو اسے ہم کیا کہتے دوستو ارجہ سنگھٹک کہتے اور آج کل جیسے ہم نے دیکھا کہ پون چکیوں کے دوارہ بہت زیادہ ارجہ بنائی جاتے تو ان سبھی کو ہم کیا کہیں ارجہ سنگھٹک کہیں گے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہوتا سنیمی ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہمارے یوٹیوب چینل نمی جی نی نی پر دوستو آج ہم پیپر فرسٹ کے اندر انوائرمنٹل پولیشن کرنے والے ہیں اور دوستو اس میں سے آج تک بہت سے کوشن آئے ہیں اور آگے بھی اس میں کوشن آنے کی آئے ہیں اور آگے کی ویڈیو میں آپ کو لائیو دکھاؤں گا کی کس طرح سے ان میں سے کوشن آئے ہے لیکن وہ کوشن کرنے سے پہلے ہمیں انوائرمنٹل پولیشن کے بارے بیسک جانکاری ہونا بہت جیادہ ضروری ہے تو دوستو یہ ویڈیو ہمارے لئے بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کے بات جیسے کہ دوستو اگر ہم پردوشن کی بات کرے تو مانو گتی ویدھی وں ہیں وہ دیکھ لیتے جو ہمارے exam کے point of view سے important ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ہم ویو پردوشن کی اب دیکھیں ویو پردوشن ہم سبھی کو پتا ہے کہ ویو پردوشن زیادہ تر جو ہماری چمنی ہے اور جو ادھیوگ کار کھانے ان سے ہوتا ہے پلس میں جو ہمارا بھاؤ نرمان ہے یا پھر یاد یاد ہے ان سے ہوتا ہے اور دیکھیں دوستو جو ہمارا ویو پردوشن ہے وہ مکھے روپ سے دو تر ایک تو ہوتا کڑی ہے یعنی ہوا کے اندر یعنی ہوا کے اندر کڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہم کیا کہتے ہیں سموگ کہتے ہیں اور ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اس ریکہ ہوتا اور دوسرا جو ہوتا ہوتا ہمارا گیس بھر جاتی ہے اور اس میں جیسے یہاں پہ کچھ اگزامپل بھی دیئے ہے یہاں سے آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے کہ کڑی پردوشن کیا ہوتے ہیں اور اس سے دوستو جیسے کہ ہم کڑی پردوشن کی بات کرے ہمارے فیفڑوں کے کافی روگ ہوتے اس تھما ہو گیا اور بھی کافی طرح کے روگ ان سے ہو سکتے ہیں اور اس سے ایک اور چیز کیا ہوتے دوستو سوریہ کا پرکاس کم ہو جاتا ہے درست ہمیں دکھائی دینا بہت کم ہو جاتا ہے تو یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں یعنی کی پرٹیکولیٹ پولیٹ ہوتے ان کی کیا خاص بات ہم پڑھ لیتے ہمارے exam کے point of view سے اب دیکھیں ایک بار اس میں سے کوشن آیا تھا دوستو پرٹیکولیٹ پولیٹ جو ہوتے ہیں ان کا سائز کیا ہوتا سائز کے بارے میں ایک کوشن آیا تھا تو ان کا اکار ہوتا ہے دوستو وہ کیا تھا 0.001 سے 500 UM تک ہوتا ان کا سائز ہمیں پتہ ہونا بہت زیادہ ضرور ہے دوستو کیونکہ اس میں سے پہلے ایک کوشن آیا ہے 10 UM سے کم آکار کی کن ہوا کی ترنگوں کے ساتھ بہتے رہتے ہیں جو کن 10 UM سے بڑے ہوتے وہ نیچے بیٹھ جاتے یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے دوستو یہ ہمارے کثن میں آ سکتی ہے اور اس کے بعد جیسے جو 0.02 UM سے چھوٹے ہوتے ان سے وائیو ویلے اپنا استیتو بنائے رکھتے یعنی وہ وائیو کے اندر گھولے ملے رہتے ہیں اور ہوا میں تیرنے والے کڑوں کو کیا کہتے دوستو suspended particulate matter کہتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے دوستو کئی بار SPM کی فل فرم بھی وہ پوچھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے دوستو ان کا جو مکھے ستروت ہے گاڑی ہے پاور پلانٹ ہے اور نرمان گتی ویدی ہے تیل ریفائنری ہے تو ان میں سے بھی کوشن آ سکتا ہے اور آگے بات کرتے دوستو ہمارے پاس ہوا میں تیرٹی راک یعنی فلائی ایس فلائی ایس سے بھی ایک کوشن آ چکا ہے دوستو اس میں چمنیوں سے جو راک نکلتی ہے اسے ہم کیا کہتے تو یہ پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ اس میں سے پڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں جیسے ہمارے پاس سیسا یا لیڈ انہے دھاتو کے کن اس سے کیا پربھاو پڑتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں دیکھیں دوستو جو سیسا اور لیڈ ہے وہ زیادہ تر گاڈیوں کے تیل کے اندر یوز ہوتا ہے اور یہ کیوں یوز کیا جاتے تا کہ ہمارے گاڈیا بہت اچھے طریقے سے چل سکے اور اب دیکھیں اس سے کیا پربھاو پڑتا ہے جب وہ سیسا گاڈیوں کی نکاس نلیوں سے نکل کر ہوا میں مل جاتا تو وہ ہمارے سواس کے اندر بہت زیادہ پرولم دیتا یعنی ہمیں سانس لینے میں بہت زیادہ دکھت ہوتی اور اس سے ہمارے گردے اور جگر فیل ہونے کی کافی سمبھاؤ بنتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا دوستو کہ تیل کے اندر سیسا بہت ماترہ میں پائے جاتا اور اس سے بہت پردوسن ہوتا ہے یہ چیز ہمیں دھیان رکھنا ضرور ہے دوستو اور اس کے اندر ایک اور جو پدہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ چیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس سے اور کیا چیز ہوتے جیسے لال رکھ کڑو کے بننے میں بادھا پہنچتی ہے یہ سیسا پانی پڑتے ہیں دوستو اور اس کے بادھ ہم بات کریں دوستو گیس یہ پردوسک یعنی کی گیس یہ پولیوٹینٹ اب اس سے کیا ہوتا یہ ہم دیکھتے ہیں پاور پلانٹوں ادھیوگوں ویوہن پرکار کی گاڑیوں نیزی اور ویوہ سائک دونوں ہی اندھن کے روپ میں پیٹرول یا ڈیزیل کا اپیوگ کرتے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے دوستو اور ان سے کیا ہے دوستو ان سے کارون ڈائیوکسائیڈ نائی ٹریوزن اور سلفر ڈائیوکسائیڈ کے کن بھاری ماترہ میں نکلتے ہیں اور ایک چیز اور میں دوستو یہاں پہ بتا دو کہ ہم کیول اور بیسک سلفر ڈائیوکسائیڈ سے کیا بیماریاں ہوتے ان سبی کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ویڈیو کریں گے کیونکہ ان میں سے آج تک بہت س کوششن آئے ہے تو یہ ویڈیو کیول اور کیول ہماری بیسک جانگاری کے لیے ہے تو آپ کو گھبر آنے کی ضرورت نہیں سر نے تو وہ ٹوپک کروائے نہیں اب بات کرتے دوستو اوزون پرت میں چھت سمتاپ منڈل میں ایک اوزون پرت ہوتی ہے سب سے پہلا کوششن ہمارا یہی بن رہا ہے دوستو جو اوزون پرت ہوتی سمتاپ منڈل میں ہوتی ہے سوریہ سے نکلنے والی تیر پیرا بینگنک کرنو یعنی کی الٹرا وائلٹ کرنے جو ہوتی ہے ریڈییشن جو ہوتی ان سے ہماری رکشہ کرتی ہے اور اس کا جو مدہ ہے دوستو بہت بڑا مدہ ہے کیونکہ اس کا چھے د دوستو بہت بڑا ہوتا ہوا جا رہا ہے اور اس کا جو مکھے کارن دوستو وہ کلورو فلورو کارون ہے جس کا مپیوگ ہم فریز ایر کنڈیشن اگنی سونی انتروں کے اندر کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں دوستو اور بھی کافی ترقی بات ہیں اوزون پرت کے بارے میں کیونکہ بڑھتی ہے اور اوزون پرت کے چھدر کو روکنے کے لئے کیا کیا اوزون پرت کے چھدر کو بڑھا ہونے سے روکنے کے لئے سرکار نے کیا کیا قدم اٹھائی ہے تو ان سبھی کے بارے میں آگے کی ویڈیو میں جانیں گے اور اس میں کچھ نورمل چیز دی ہوئی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے کی اوزون پرت میں کم اتفادن ہو سکتا ہے اور دوستو اوزون پرت کے چھدر کو کم کرنے کے لئے مونٹریل پروٹوکول کی ستھاپنا کی گئی تھی 1990 کے اندر اور اس کے اندر دوستو اوزون پرت کو ہانی پہنچانے والے سی ایف سی کو پرن روپ سے ہٹانے کا نشجے کیا گئے تھا اور اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے دوستو مونٹریل پروٹوکول کب کی گئی تھی اس میں کتنے دیسوں نے بھاگ لیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا اور کس کس پہ نیانتر نہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی یہ ساری چیزیں ہم آگے پڑھیں گے اور اس کے بعد میں دوستو ہمارے پاس بھوم انڈلی اشمن یعنی ہریت گرہ پربھاؤ یہ ہمیں سمجھ جب ہماری کرنے سوریہ سے آتی ہے اور پر کرنے واپس دوبارہ سے اندر جاتی ہے تو اوپر کیا آتی ہے کہ ایک لیئر بن جاتی ہے تو وہ لیئر کیا کرتی ہے کہ ان واپس کرنوں کو نہیں جانے دیتی جس سے ہمارا temperature بڑھ جاتا ہے جو مکھے کارن ہے گرین ہاؤس جیسے ہم نے دیکھ ہوں گے کھیتوں کے اندر ایک تمبو سا لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتا دوستو ایک پنی ڈھک دی جاتی ہے تو اس کیا ہوتا کہ جو واسپ بنتی ہے تو یہ واسپ اوپر نہیں جانے دیتی اس سے کیا ہے ہماری جو پرثوی ہے اس کا temperature بڑھتا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہے گرین ہاؤس effect کہتے ہے اور اس میں کافی چیزے دی ہوئے دوستو آپ یہاں سے پڑھ لینا بلکل آسان ہے اور اس کے بعد میں جیسے ہم ایک بات کرے دوستو یدی اس گرین ہاؤس effect کو نہیں روکا گیا تو دوستو پانچ پرشنٹ تک تاپ مان بڑھنے کی آسنکہ لگائی جا رہی ہے پریتھوی کا تاپ مان بڑھنے سے کیا ہوتا دوستو ہمارے جتنے بھی گلیسیر ہے وہ پنگلنے شروع ہو جاتے جس سے ہمارے سمندر کا level وہ بہت بڑھ جاتا ہے اور تفان وگر آنے کی بہت زیادہ سمبھاونا ہوتی ہے اب اس کے بعد دوستو جیسے ہم بات کریں دھونی پردوسن کی جو بھی سور ہو رہا ہے ہمارا چاہے وہ پتھر کی کاٹنے سے ہو رہا ہو یا پھر لاؤ سپیکر سے ہو رہا ہو یعنی کہ اس طرح کا سور جو ہمیں اچھا نہ لگے جو ہمارے کانوں کو ہمارے سواستے کو effect کرے دھونی پردوسن کہتے ہیں دھونی کی اچتا ستر دیسی میں نا پا جاتا ہے یہ سواستے سنگٹھ نے دھونی کا ستر کتنا نردھارت کیا دن کے اندر 45 ڈیسی ول نردھارت کیا اور راترے کے سمیے میں 35 ڈیسی 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 کیا ہوا ہے 85 ڈیسی ڈیسی پر ہونے دھونی ہانکار ہوتی ہے یہ تین چیزیں ہمیں پتا ہونا دوستو اور ایک ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کس میں مابا جاتا ہے دیسی کے اندر مابا جاتا تو یہاں سے چیزیں ہمارے نکل کے آ رہی ہے اور اس کے بعد میں دوستو ایک یہاں پہ تیول ویڈیو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ جو ہم بات چیت کرتے تو ان کا دستر کتنا ہوتا ہے 20 سے 30 ڈیسی ہوتا ہے اور ہوائی جاتا اڈھاتے ہے اس کا کتنا ہوتا ہے 90 سے 120 ڈیسی ہوتا ہے تو اس میں سے ایک کوشن آ سکتا ہے سائد کہ ہم بات چیت کرتے تو وہ کتنی ڈیسی ہوتی ہے تو یہ چیز ہمیں پتا ہونا جروری ہے اور اس کے بعد میں ہم بات کرتے دوستو جل پردوسن کی بات کرتے ہیں جل پردوسن ہم سبھی کو پتائے کہ جل کے اندر ہم کڑا کرکٹ یا گندی چیز ڈال دیتے ہے تو اس کے اندر جیزے کیا ہوتا دوستو اوڈیوگی کریشی اور گھریلو کارنوں سے ہمارا جل پردوسن ہوتا ہے لیکن اگر دوستو اس میں یہ پوچھا جائے کہ جل پردوسن ہے سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتا ہے تو آپ کیا کہوگے ان میں سے آپ وزے سے ہوتا ہے تو اس کا انصر تھا دوستو کریشی تھا کریشی سے ہمارا جل پردوسن ہوتا ہے دیکھیں کریشی کو کیوں مانا جاتا ہے جل پردوسن کا مکھے سروت کیونکہ کریشی کے اندر ہم بہت زیادہ پانی ویشٹ کرتے ہیں اب فصلے اگاتے تو اس میں بہت زیادہ پانی یوز کرنا پڑتا ہے تو وہ ایز جل پردوسن کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور آگے ہم بات کریں دوستو جیسے جل پردوسن کے پراکرتک کارنوں میں تو یہ کچھ چیزیں دیوئے دوستو آپ یہاں سے پڑھ لینا بلکل آسان ہے اور اس کے بعد پردوسن اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو جیسے مان کے چلو تھرمل پاور پلانٹ ہے یا کوئی بہت وڈی فیکٹری ہے اس کے اندر کسی چیز کو گرم کر رہے پہلے بہت زیادہ گرم کر دیا اب اسے تھنڈا کرنے کے لئے پر پانی ڈال رہے ہیں تو پانی کے اندر اوکسیجن کی کمی ہو جاتے تو اس سے کیا ہوتا دوستو جلی جیو جنتو جو ہے ان پہ بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے تو وہ وچہرے مر جاتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا تاپ یہ پردوسن ہوتا ہے یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں ساری چیز دھیان سے یہاں پہ آپ چاہے تو دوستو پوری چیز پڑھ سکتے بلکل آسانی سے دی ہوئی ہے ویسے کچھ خاص نہیں ہے جو میں بتایا وہی ساری چیز اس کے اندر ہے اور اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں دوستو مردہ پردوسن یعنی کی سوائل پولیشن اب مردہ پلاسٹک ڈال دیتے ہے کپڑا ڈال دیتے گلاس کانچ کافی ترہ کی چیز ہے اور میٹی پردوسن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو جیسے راکھ لوہ لوہی کی کچرا چکت شک کوڑا کچرا بہت ہی ایسی چیز دوستو جن سے ہمارا میٹی پردوسن ہوتا ہے اور اس سے کیا ایفیکٹ پڑتا ہے دوستو اس سے سیدھا سا ایفیکٹ یہ پڑتا ہے کہ ہم فسل نہیں ہوگا پاتے اور دوسرا کیا ہے کٹاؤ ہونے لگتا کٹاؤ ہونے سے کیا ہے ہم اپنے گھر وغیر اچھے طریقے سے نہیں بنا سکتے اور اس کے بعد دوستو ہمارے پاس وکر یعنی کی ریڈییشن کا پردوسن ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب دیکھئے جیسے ہم نے سنا تھا کہ بھوپال گیس کانڈ ہوا تھا تو وہ ایک وکر پردوسن تھا دوستو اس کے کانڈ بہت سے لوگ اپنگ ہو گئے تھے آج بھی ناوکی پردوسن کا سب سے بھیانک ادھارن 1986 میں روس میں ہونے والی چیری نوو آپدہ تھی لیکن اس کا پربھاو آج تک قائم ہے تو دوستو ہمارے اتحاس میں ایسی بہت سی گھٹ ناوکی پردوسن کی وجہ سے بہت زیادہ ایفیکٹ پڑا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انوائرمنٹل پولیوشن کے بارے میں بیسک ویڈیو اور آگے کی جو ویڈیو ہوگی ان کے اندر ہم بہت ڈیٹیل سے جانیں گے کہ وائیو پردوسن کس طرح سے ہوتا ہے اس کو کس طرح سے کم کرنے کے لئے کیا کیا سرکار نے یوجنا چلائی ہے اور اس سے کیا کیا بیماریاں فیلتے وہ سارے چیزیں ہم آگے کی ویڈیوز ہمیں کریں گے تو دوستو آج کے لئے وصیتنا ہی نمسکار دوستو میرا نام رہوتاس نیمی ہے اور آپ سب ہی کا سواگت ہمارے یوٹیوب چینل نیمی جی نیٹ پر دوستو ہم نے پہلے کی ویڈیو میں دیکھا کی پردوسن سے ہمارے کتنے کوشن آج تک آئے ہیں اور ہر وارکوشن پیپر میں دو چیزیں پوچھی گئی پیپر کے اندر آئی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں کی ویو پردوسن سے ریلیٹیڈ ایسی کون کون سی گیسے ہیں جو ہمارے لئے بہت زیادہ ہانیکارک ہے اور وہ کہاں سے نکلتے اور ان کے دورہ کیا کیا ہانیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ ویڈیو ہے دوستو تو یہ ویڈیو آپ پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والے ہیں چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایک گیس کے اوپر سب سے پہلے ہمارے پاس کارون مونوکسائیڈ یہ کافی ایمپورٹنٹ گیس ہے دوستو یہ کیا ہے کہ یہ ایک گند ہن رنگ ہن گیس ہے جو کہ پیٹرول ڈیزل تکھا کارون یکت اندھن کے پوری طرح نیزلنے سے اتپن ہوتی ہے دوستو سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کارون مونوکسائیڈ کہاں سے اتپن ہوتی ہے وہ پیٹرول ڈیزل اور کارون یکت اندھن جو ہوتے وہ اچھے طریقے سے نہیں جل پاتے ادھ جلے ہوتے تو وہاں سے یہ اتپن ہوتی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اس میں سے پہلے کوشن آ چکا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے دوستو یہ ہے ہمارے پرکیریہ تنتر کو پربھاویت کرتی ہے اور جس سے ہمیں نیند لینے کے اندر پروبلم ہوتی ہے یہ کوشن بھی آ چکا ہے دوستو اور اس کے بعد دوستو واہن ادھک ماترہ میں کارون مونوکسائیڈ سی ہو کارون ڈائی اوکسائیڈ سی ہو نائٹروزن اوکسائیڈ تثہ دھوہ اتپن کرتے ہیں یہ چیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے دوستو جو ہمارے واہن ہے وہ کیا کیا چیزیں چھوڑتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے پیٹرول تثہ ڈیزل جیسے اندروں کے ایپورن دہن سے کارون مونوکسائیڈ اتپن ہوتی ہے اور یہ کوشن پہلے آج کہہ دوستو کہ جو واہن ہوتے ہیں واہن سے جو گیس نکلتی ہے وہ کونسی ہوتے تو یہ انہوں نے پوچھا ہوا تھا یہ ہے رودھیر میں اوکسیزن واہن اکشمتہ کو گھٹا دیتی ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے آگے ہم بات کرتے ہیں دوستو کارون ڈائی اوکسائیڈ سی او ٹو کی یہ ہے پرموخ گرین ہاؤنس گیس ہے دوستو سی او ٹو کے وارے میں ہم نے کافی اچھے طریقے سے پڑھا ہے اور سی او ٹو اتھ سرجن کی ہم نے کے اندر جلائے جاتا اس کے بعد میں ستھانہ آتا ہے بھارت کا تو سی او ٹو کے بارے میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے ایک ویڈیو کی ہوئی ہے وہاں سے آپ اس کے بارے میں اچھے سے جانکار ہی لے سکتے ہیں اور یہ دوستو انہے پراکرتک گیسوں کے جلانے سے بھی اتھپن ہوتی ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس لیڈ یعنی پی بی یہ ہے پیٹرول ڈیزل لیڈ بیٹری بال رنگنے کے اتھپادو آدھی میں پایا جاتا ہے پر مکھری روپ سے بچوں کو پرباویت کرتا ہے اب دیکھیں دوستو جو لیڈ ہے لیڈ سے دو بار اپنے کو شنا آج دو سے تین بار تو یہ ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ہے یہ کہاں سے اتھپن ہوتا دوستو جو ہمارے پیٹرول ڈیزل کی جو تیل کے اندر لیڈ کی ماترہ ملائی جاتی ہے تاکہ ہمارا جو وہن اچھے طریقے سے چل سکے لیکن ہمارے انوائرمنٹ کو کافی نقصان پہنچ جاتا ہے یہ رسائنک تنتر کو پرباویت کرتا ہے کینسر کو زنم دے سکتا ہے تو یہ چیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے آگے بات دوستو ہمارے پاس اوزون کی اوزون او 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 رکشہ کرتی ہے اب یہ دو کام کرتی دوستو جو ایک تو سب سے پہلا کام تو یہ کرتی ہے سوریے سے جو ہمیں بچاتی ہے دوسرا ہانیکارک کام کرتی ہے کہ اگر یہ لیئر پر او پر یہاں پہ آ جائے تو یہ ہمارے لئے کافی ہانیکارک ثابت ہو سکتی ہے تو ایک طرح اسے یہ ہمارے لئے لابدہ ہے اور دوسری طرف یہ ہانیکارک ہے اور اس سے آنکھوں میں پانی آنے لگتا ہے اور اس سے نومونیا کے پرتی رودت سکتی کو کم کرتی ہے اور اس کے اندر دیکھتے دوستو اور ہمارے پاس نائٹروزن اوکسائیڈ نو ایکس یہ دھوہ پیدا کرتی ہے اس میں سے ایک بار کوشن آیا تھا دوستو کہ جو عملی ورشہ ہے وہ کس کس سے مل کے بنتی ہے تو یہاں پہ جیسے نائٹروزن اوکسائیڈ کی بات کرتے تو یہ ہے عملی ورشہ کو جنم دیتی ہے یہ پیٹرول ڈیزل کوئلے کو جلانے سے اتپن ہوتی ہے اب کئی چیزیں ایسی ہیں دوستو جو ایک ہی چیز جلانے سے کافی ترقی ایسے اتپن ہو سکتی ہیں یہ ہے گئے اس بچوں کو سردیوں میں سانس کی بیماریوں کے پرتی سمویدن سل بناتی ہے آگے دوستو ہمارے پاس سلفر ڈائیوکسائیڈ یہ کوئیلے کے جلنے سے بنتی ہے ویشیش روپ سے تاپی ویدھ اتپادن تتھا انے ادھوگوں کے کارن پیدا ہوتی رہتی ہے اب اس میں سے ایک کوششن ہے دوستو جو سلفر ڈائیوکسائیڈ ہے اس کا پرمک ستروت کیا ہے دوستو تاپی ویدھ اتپادن کے جندر ہے یہ دھند کوھرے عملی ورشہ کو جنم دیتی ہے اور ترہ ترہ کے بیماری پیدا کر شکتی ہے تو یہ چیز ہمیں پتا ہونا چاہیی دوستو جیسے پیٹرولیم پری سنسکرن سالہ یعنی پیٹرولیم جو ریفائنری ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا سلفر دائیوکسائیڈ تتھا نائٹروزن ڈائیوکسائیڈ زیادت اور ماترہ میں وہاں سے اتپن ہوتی ہے تو دوستو آپ یہاں سے پڑھ لینا بلکل آسانی سے یہاں پہ دیا ہوا ہے اور آگے ہم بات کریں دوستو سسپینڈیڈ پرٹیکولیٹ میٹر یعنی SPM کی بات کریں یہ کیا ہوتا ہے دوستو دھوئے کیا ہوتا دوستو جو ہماری ہوا کے اندر چھوٹے 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 جو کن ہوتے ہیں وہ لٹکے رہتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دھوند کے جیسا اپنا واتاون بن جاتا ہے جس سے ہمیں جس سے کیا ہے کہ ہماری ویزیولٹی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں ہمیں دکھت ہوتی ہے اور جس سے کیا ہوتا ہے سوسن کیریہ تنتر پرابابی تو ہو جاتا ہے اور آگے ہم بات کریں دوستو دھوم کوہرے کی دھوم کوہرے کے اندر بھی چیز یہ دوستو 21 طرح سے یہ ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا پرویلم ہمیں ہو سکتی آپ یہاں سے پڑھ لینا بلکل آسانی سے اور آگے دوستو ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے کلورو فلورو کاربن سی اف سی اب دیکھئے سب سے پہلا جو کوشن اس میں سے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سی کہاں کہاں سے اتپن ہوتی ہے اور اس میں سے قریب تین سے چیار بار کوشن آ چکے میں نے پہلے کی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے تو اس میں ہم دیکھتے کہ کہ کہاں کہاں سے اتپن ہوتی ہے یہ جو ہمارا ریفریج ریٹر ہے ایر کنڈیشن ہے ایرو سول ہے اور فوم جو ہے پیکنگ سامگری ہے ان سب ہی ہماری سی اتپن ہوتی ہے اور ہوتی جا رہی ہے اور اوزون پرت سوری سے آنے والی ہانی کارک پیرا وینگ نی کے نوچے ہمیں پتا ہے تو جو سی ایپ سی جو ہے دوستو وہ سب سے زیادہ ہانی کارک اس کے لیے ہماری اوزون پرت ہے اوزون لیر اس کے لیے بہت زیادہ ہانی کارک ہے آگے ہم بات کرتے دوستو ہم عمل ورشہ کی یہ ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے دوستو اس میں س کوششن آنے کی سمبھاونا ہے اب اس کے اندر ہوتے دوستو جو ہمارے سوچالیت واہن ہے ان سے کیا ہے کہ ایک سلفر ڈائیوکسائیڈ نکلتی اور دوسرا کیا نکلتا ہے نائٹروزن ڈائیوکسائیڈ اتھپن ہوتی ہے اور یہ کیا کرتے دوستو یہ ہمارے جو وائیو منڈل کے اندر جو جل واسپ ہے ان سے کریہ کر کے کیا بناتے ایک تو سلفیوری کامل بناتے اور دوسرا نائٹرک کامل بناتے ہے اور انہی سے کیا بنتا ہے ہمارا دوستو انہی سے ہماری عمل برشا بنتی ہے تو یہ پہ یہ کوشن آ سکتا ہے دوستو جو عمل برشا کس سے مل کے بنتی ہے ایک تو سلفر ڈائیوکسائیڈ دوسرا نائٹروزن ڈائیوکسائیڈ اور تیسرا کیا ہے ہمارے جل واسپ یعنی کی ویپرز ان سے مل بنتی ہے اور عمل برشا کے کان دوستو سمارک کے سنگ مرمر کا سنگ شارن ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے سنگ مرمر کی جو چیز ہے مارول کی جو چیز وہ بلکل خراب ہونے لگ جاتی ہے اس پری گھٹنا کو سنگ مرمر کینسر بھی کہتے ہیں اور اسی کے کان دوستو ہمارا جو تاز محل ہے وہ دھیرے خراب ہوتا ہوا جا رہا ہے تاز محل کو سرکشت رکھنے کے لئے سروچ نیاللے نے بہت سے اپائی کی ہے ماننی نیاللے دوارہ ادھوگو کو cng lpg gas جیسے سوچ اندروں کا اوپیو کرنے کے آدیس دیئے ہے اس کے تاز کے چھتروں میں موٹر وہن کو سیسا رہیت پیٹرول کالپیو کرنے کے آدیس دیئے ہیں تو یہ کوشن بھی آ سکتا ہے دوستو کہ جو تاز محل ہے اس کو اچھے سے رکھنے کے لئے سرکار نے کیا کدھم اٹھائے ہیں تو یہ ہمیں کچھ بیسک چیز ہے جو ہمیں پتا ہونا ضروری ہے اور آگے ہم بات کریں دوستو ہمارے پاس ہے گرین ہاؤس اف 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 سوریہ کی کرنے وائیو منڈل سے گزرنے پسچات پرثوی کی ستہ گرم کرتی ہے دوستو جیسے سوریہ کی کرنے یہ مال دیکھتے دوستو آگے کیا ہوتا ہے کچھ بھاگ پراورتیت ہو کر واپس انترکس میں لوٹ جاتا ہے اور پراورتیت ویک کرنوں کا کچھ بھاگ وائیو منڈل میں رک جاتا ہے یہ رکا ہوا ویک کرنے پرثوی کو اور گرم کرتا ہے اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے میں بتاؤں جیسے کہ یہ ہمارا سریعہ ہے اور یہ جیسے کہ یہ ہماری کرنے آ رہی ہے یہ ہماری پرثوی ہے اس میں سے کچھ جو کرنے آئی ہے دوستو یہ واپس اڑھ کے آکاس گنگا کے اندر چلی جاتی یہاں پہ لیکن اس میں سے کچھ جو پارٹ دوستو وہ نہیں جا پاتا وہ رک جاتا اور وہ کس وجہ سے رک تا ہے وہ ہمارا جو گرین ہاؤس جو ہوتے ہیں جیسے ہمارے کھیتوں میں آپ نے دیکھ ہوں گے کہ تمبو کے آکار کے اس طرح سے لگا ہانی ہانی کار رکھ ہے اس کے لیے اور دوستو اب بات آتا ہے کہ ہمارے گرین ہاؤس ہے اس کے اندر کون کون سی گے سے سب سے زیادہ پرمو خروپ سے بھاگ لیتی ہے ایک تو جیسے جل واسپ ہے یہ بھاگ لیتا آپ یہاں جیسے کاروان ڈائوکسائیڈ اس کے بارے میں ہم نے سمیں کے لیے رہتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ ان دونوں کا کمپیریزن کیا ہوا ہے بات آتی ہے دوستو جو میثین گیس ہے وہ زیادہ تر کہاں پر اتپن ہوتی ہے میثین گیس مکھے روپ سے اوٹسن کٹی بندھے علاقے اور اتری ویسٹ لینڈ میں اتپن ہوتی بات کرتے دوستو اوزون او تھری کی تو اوزون کے بارے میں بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کی اوزون کیا ہوتی ہے اب بات آتی دوستو ہمارے پاس نائٹرس اوکسائیڈ اور فلیو اورینٹیڈ گیس دوستو یہ جو گیس ہے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ آج کس میں پڑا ہے تو وہ سارے کی سارے لیشٹ دے رکھی ہے تو آپ یہ ایک اوزون پڑھ لینا دوستو جیسے بینجن ہے بینجن سے کیا کیا افیکٹ ہوتا ہے وہ دیا ہے اور اس کے ستروت کیا ہے کہاں کہاں سے نکلتی ہے کیا میم ہے کیا کہاں کہاں سے نکلتی ہے اور اس سے کیا کیا افیکٹ پڑتا ہے وہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ دی ہوئی ہے اب دیکھیں جیسے کارون منو اوکسائیڈ ہے کلورین ہے کلورین سے کیا افیکٹ پڑتا ہے تو یہ لینڈ یعنی کی پی بی لینڈ تو اس کے اندر یہ کہاں کہ وہ ہنوں کے دوہوں سے یہ نکلتا ہے تو یہ چیزیں آپ دیکھ لینا اور آگے دوستو ہمارے پاس اوزون پرت کے بارے میں ہم نے کافی ساری بات پڑھ لیے دوستو اگر آپ دوارہ سے پڑھ لینا اس کے اندر ساری چیزیں یہاں پہ دیو آپ پڑھ لینا اور اس کے بعد دوستو ہمارے پاس جو most important چیز ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہے وہ ہے ہمارے پاس وائیو گنووطہ سوچکانک Air Quality Index AQI اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ سوچ بھارت عبیان کے تحت 17 اکٹوبر 2014 کو وائیو گنوطہ سوچ کانک جاری کیا گیا تھا اس میں کچھ 8 پردوسک کو سامل کیا گیا ہے بھارت کے اندر یہ 8 پردوسک ہے وہ کون کون سے ہے تو یہ دوستو سب سے پہلا PM10 PM2.5 Nitrozen Oxide Sulphur Dioxide Carbon Mono Oxide Firai Ozone Firai Ammonia Firai C Sa اور اس میں ایک question آیا تھا دوستو اگر آپ کو دھیان میں ہو تو ہم نے پہلے ویڈیو میں کیا تھا کہ نمل لکھت میں سے کون سی AQI list کے اندر سامل نہیں ہے یہ question آیا تھا تو اس میں کیا تھا دوستو اس کا انصر CFC index ہے اس کا index کا مطلب کیا ہے کہ 0 سے 50 کی range جو ہوتی ہے اس کے بعد 51 سے 100 تک موڈ ریٹ یعنی اس کو ہم کچھ حد تک صحیح کر شکتے ہیں جو اس کا رنگ ہوتا یلو ہوتا ہے اس کے بعد میں اگر اس کی value 101 سے 150 تک آ جائے یہ unhealthy sensitive group کے لئے مانی جاتی ہے اور اس کا رنگ ہے دوستو وہ آ جاتا ہے orange آ جاتا ہے تو آپ یہ جو پورا گراف ہے یہ آپ دیکھ لینا دوستو کیا پتہ اس میں سے ایک question آ جائے کہ air quality index 101 سے 200 تک کس کے لئے سوچک ہے اس میں سے یہ چیز دوستو ہمارے پاس راشتی وائیو گڑوطہ نیگرانی کاریکرم یعنی national air quality monitoring program NAMP اب اس کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں اس کی full form پتہ ہونا ضرور ہے کیونکہ کئی بار اس میں direct full form بھی پوچھ لیتے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہے دوستو وائیو منڈل کے پرموک پردوسک کارون monoxide sulfur dioxide ammonia lead nitrogen dioxide even کن پدھارت ہے اس کا کاریان وین کندری پردوس نیانتر بورڈ دوارہ کیا جاتا اس کا مکھے اُدے سے چنند سہروں میں وائیو کی گنوطہ کے وارے میں جانگاری دینا ہے تو دوستو یہ اس میں سے کچھ important چیز ہے میں دیکھا کہ ہمارے لئے کون کون producer important ہے اور ان کا source کیا ہے اور ان سے کیا effect پڑتے ہے ان میں سے میں دوستو بار بار کہہ رہا ہوں کہ دو question جرور آئیں گے ہی آئیں گے تو اس ویڈیو کو چاہے تو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں پورے کے لئے وصیتنا ہی